بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں گزشتہ سبق میں ہم نے اسلامیات جماعت حجتم کے سبق عمر بالمعروف ونہی عن المنکر کی بڑھائی مکمل کر لی تھی آئیے آج اس کی مشک کو حل کرتے ہیں پیارے بچوں یہ ہماری کتاب کا صفحہ نمبر 51 ہے اس میں سوال نمبر ایک ہے عمر بالمعروف ونہی عن المنکر سے کیا مراد ہے تو اس سوال کا جواب ہم صفحہ نمبر 49 پر پڑھ چکے ہیں جو یہ صفحہ نمبر 49 ہے اور یہ پہلے پیراگراف میں جو لاسٹ آپ کی لائن ہے یہ آپ کے سوال نمبر ایک کا جواب ہے کہ عمر بالمعروف سے مراد ہے نیک کاموں کا حکم دینا اور نہیں عن المنکر سے مراد برائی سے روکنا ہے یہ آنسر آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں جی سوال نمبر دو ہے عمر بالمعروف ونہی عن المنکر امت محمدیہ پر کیوں فرض قرار دیا گیا ہے اس کا جواب بھی صفحہ نمبر 49 پر موجود ہے جی یہ صفحہ نمبر 49 ہے اور یہ یہاں دوسرے پیراگراف سے سوال نمبر دو کا جواب شروع ہو رہا ہے کہ عمر بالمعروف ونہی عن المنکر امت مسلمہ پر فرض قرار دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دنیا میں قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا یہ اسی طرح ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو چلاتے جانا ہے اور یہاں تک یہ جو دوسری آیت مبارکہ ہے اس کا ترجمہ یہ یہاں پر ختم ہو رہا ہے یہاں تک یہ سوال نمبر دو کا جواب ہے یعنی یہاں سے عمر بالمعروف ونہی عن المنکر ان الفاظ سے شروع کرنا ہے اور یہاں تک یہ سوال نمبر دو کا جواب ہے اپنے پاس نوٹ کر لیں سوال نمبر تین ہے کہ امت مسلمہ کی فضیلت کی بنیاد کیا ہے تفصیل بتائیں اس کا جواب بھی صفحہ نمبر 49 پر موجود ہے یہ صفحہ نمبر 49 ہے اور سوال نمبر تین کا جواب آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے یہ جو آخری پیراگراف ہے سیکنڈ لاسٹ لائن ہے کہ ہماری امت کی فضیلت عمر بالمعروف ونہی عن المنکر کے ساتھ مشروع ہے یہاں ہماری امت کے جگہ آپ نے ورلڈ یوز کرنا ہے امت مسلمہ کی فضیلت عمر بالمعروف ونہی عن المنکر کے ساتھ مشروع ہے یہ جملہ لکھ کے اس کے بعد آپ نے پھر وہیں سے سٹارٹ کر لینا ہے جہاں سے سوال نمبر دو کا جواب سٹارٹ کیا تھا یہاں سے عمر بالمعروف ونہی عن المنکر امت مسلمہ پر فرض قرار دیا گیا ہے یہ سارا اسی طرح آپ نے لکھتے ہوئے یہاں تک یہ دوسری آیت کے ترجمے تک آ جانا ہے اس کے بعد یہ والا جملہ ہم پہلے ہی لکھ چکے ہیں اس کے بعد اگلا جملہ ایک اور انڈ میں ہم نے ایڈ کر لینا ہے کہ اگر ہم یہ فریضہ سر انجام دینے میں کتاہی کریں گے تو نہ صرف ہماری فضیلت ختم ہو جائے گی بلکہ اللہ کے ہاں ہمیں جواب دے ہونا پڑے گا یہاں تک یہ آپ کے سوال نمبر تین کا جواب ہے اس کو بھی اپنے پاس نوٹ کر لیں سوال نمبر چار ہے ایک مسلمان حکومت کا اولین فریضہ کیا ہے وضاحت کریں اس کا جواب صفحہ نمبر پچاس پر موجود ہے یہ صفحہ نمبر پچاس ہے اور یہ بلکل پہلی لائن سے سوال نمبر چار کا جواب شروع ہو رہا ہے یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے کہ اسلامی حکومت کا اولین فریضہ بھی عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر قرار دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد یہ آیت مبارکہ اس کا ترجمہ اور اس کے بعد یہ جو پیراگراف ہے کہ اس طرح ایک اسلامی حکومت پر لازم ہے یہ سارا پیراگراف بھی آپ نے یہاں تک آخری لائن تک کہ اسلامی حکومت کے ذرائع ابلاغ کے لئے لازم ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کرنے اور بدی اور بےہیائی سے روکنے کے سلسلے میں کوئی کتاہی نہ کریں یہ پہلی لائن سے لے کر یہاں تک یہ سوال نمبر چار کا جواب ہے سوال نمبر پانچ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برائی سے روکنے کے بارے میں جو ہدایت فرمائی ہے اسے واضح کریں اس کا جواب بھی صفحہ نمبر پچاس پر موجود ہے یہ صفحہ نمبر پچاس ہے یہ جہاں پر سوال نمبر چار کا جواب ختم ہوا تھا اس سے اگلے پیراگراف سے یہ پانچ میں سوال کا جواب شروع ہو رہا ہے یہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی یہاں سے آپ نے سٹارٹ کر لینا ہے یہ تین لائنیں اور اس کے بعد یہ جو اگلا پیراگراف ہے یہ یہاں تک یعنی اور اسے اس بات کی سزا ملنی چاہیے تو اس بات کا جواب ایک مسلمان کو ابھی سے سوچ رکھنا چاہیے یہ دو پیراگراف سوال نمبر پانچ کا جواب ہیں ان کو اپنے پاس نوٹ کر لیں اب آخری سوال ہے سوال نمبر چھے کہ امر بالمعروف ونہی ان المنکر کی شرائط بیان کریں اس کا آنسر اسی پیج پر موجود ہے کہ امر بالمعروف ونہی ان المنکر کی شرائط درج زیل ہیں یہ آپ نے اوپر لے کے پھر یہاں سے سٹارٹ کر لینا ہے کہ دین کے بارے میں کسی پر چبر کی اجازت نہیں یہاں سے آپ نے سٹارٹ کر کے یہ سارا پیراگراف یہاں تک اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو یہ سارا پیراگراف یہ امر بالمعروف ونہی ان المنکر کی شرائط کے زیمن میں آ جائے گا اس کو بھی اپنے پاس نوٹ کر لیں اور ہماری ایکسرسائز مکمل ہو گئی آپ نے اس کو اپنی نوٹ بکس پہ بھی لکھنا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو یاد بھی کرتے جائیں آج کے لیے اتنا ہی اگلے لیسن تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ